اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب تو جناب آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑی خاص بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ خاص بات بسیکلی آلٹو کے انفوٹیمنٹ سسٹم کے ریلیٹڈ ہے جو آلٹو کی ایجیس ہے آلٹو ایجیس ویڈینٹ جو ہے ٹھیک ہے وی ایکسل تو اس میں جو انفوٹیمنٹ سسٹم آتا ہے اس کے حوالے سے بڑی خاص بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بسیکلی یہ جو انفوٹیمنٹ سسٹم آلٹو کے ساتھ دیا گیا ہے یہ بسیکلی ایم پی فائف ہے یہ انڈرائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ یار اس میں انڈرائیڈ لگا ہو اس میں میپس ہو اس میں سارا کچھ ہو تو وہ جو ہے اس میں چونکہ ایم پی فائف اس میں تو جس میڈیا ہے میوزک ہے ریڈیو وغیرہ جو سامنے فیچرز نظر آرہے ہیں یہی کچھ ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم انڈرائیڈ ہمیں چاہیے ہمیں جی پی ایس چاہیے یا ہم یوٹیوب سے ڈائریکٹ پلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو چینج کروا گیا پورا انڈرائیڈ پینل لگوا لیتے ہیں پندرہ ہزار سے ایتنگ بھی شروع ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ پرائسیز ہوتے ہیں پندرہ ہزار دس ہزار سے توپر اوپر ہی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ورنٹی پروائیڈ ہو جائیتی ہے اس کی آپ جنوان وہ اتروا دیتے ہیں اور سائز بھی آلموسٹ اتنے ہی ہوتا ہے معمولی سے شاید بڑا ہو یا اتنے ہی آلموسٹ ہوتا ہے جتنا اس کی جگہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ آکورٹ سے بھی لگتا ہے ادھر سے باہر سے باہر نکلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بسیکلی انڈرائیڈ اس کو انڈرائیڈ میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو میل لنک کا اپشن دیا ہوا ہے میل لنک کا تو یہ بسیکلی اس لئے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے آپ کو انڈرائیڈ چاہیے تو آپ اس کو کنورٹ کر دیں انڈرائیڈ میں کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی پرانا انڈرائیڈ فون ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کا انڈرائیڈ ورجن 8 سے نیچے ہو ٹھیک ہے آج سے 3-4 سال پہلے جو بھی فونز ہیں تو وہ 8 ورجن ہی ہے 5 سے لے کے 8 ورجن تک ہے ٹھیک ہے مطلب میرے پاس جو اس ٹیم موجود ہے وہ اپو کا ہے ٹھیک ہے یہ نیو فائف ہے یہ آج سے چار سال پہلے ہم نے دس ہزار کا پین پیک لیا تھا ٹھیک ہے تو آج کل اس کی پرائز بہت ہوا تو دو ہزار تین ہزار میں ہوگا ٹھیک ہے ہمیں کوئی لش کنڈیشن میں نہیں چاہیے بس فون چلنا چاہیے ٹھیک ہے باقی کیونکہ اس نے صرف کنیکٹ ہو کے سائٹ پہ بس اس نے ڈیش بورڈ میں آپ اس کو رکھ دیں یا کہیں پہ رکھ دیں اس کو ٹھیک ہے تو بیسیکلی اتنا مہنگا وہ لگانے سے بہتر ہے اور اس کی وارانٹی وائٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک انڈریڈ فون خریدنے اس کے لیے پرانا سا اور میلنک کے آپشن کو یوز کر اس کو انڈریڈ میں کنورڈ کر دیں ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے اس کا سارا طریقہ سکھاؤں گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے انڈریڈ فون کو لے کے اس کے سیٹنگز میں جانا ہے ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو آپشن ہے نا یہ جو جو سوری آپشن نہیں ہے یہ جو طریقہ سارا آپ کے مینول میں بھی موجود ہے جو گاڑی کے ساتھ مینول دیا گیا ہے یہ والا یہ ابھی اندر ہے گاڑی میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تو جو گاڑی کا اپنا جو مینول ہے جو اس کو ساتھ ایکسٹر دیا ہوئے انفرٹیمنٹ سسٹم کا جو مینول ہے ٹھیک ہے کار ملٹی میڈیا سسٹم جو ہے اس کا جو مینول ہے اس میں بھی سارا طریقہ مینشنڈ ہے اور وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے کر کے پرفارم کر کے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے فون کے سیٹنگز میں اور سیٹنگز میں آپ نے ڈھونڈنا ہے اس میں ڈیویلپر اوپشن اب ڈیویلپر اوپشن بسیکلی فون میں سامنے نہیں پڑھوتا وہ اپنے ایکٹیف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میرے والے میں آلیڈی ایکٹیف ہے تو یہ ڈیویلپر اوپشن یہ آیا ہے لیکن یہ ابھی میں نے ایکٹیف کیا اس ویسے لیکن جب آپ فرس ٹائم اس کو جب آپ اوپن کریں تو آپ کو نہیں ملے گا جیدر مرزی ڈھونڈ لیں تو اس کو لانے کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے فون کے about میں جائیں ٹھیک ہے یہ 5 ورجن android 5.1 ٹھیک ہے تو آپ about میں آئیں ٹھیک ہے اور about میں اپنے build number کو سرچ کرنا ٹھیک ہے یہ about میں ہی ہوتا ہے آپ نے اس کو ٹیپ کرتے جانا ٹھیک ہے almost 5 دفعہ آپ اس کو ٹیپ کریں گے تو developer option آپ کا automatically on جائے گا میرا پہلے سے on ہے اس لیے notification show کر رہے کہ no need to proceed the operation you already you are already a developer ٹھیک ہے تو کہ آپ already آپ کا option آیا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو دوبارہ کرنی لیکن آپ build number کو almost 5 دفعہ جائیں تو آپ on ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ developer option یا آپ setting میں direct سامنے کے آج یا اگر more sure چک کریں گ تو وہاں پہ آجائے گا developer option پہ آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے کچھ فون کے سیکیوٹی ہوتی ہے آپ اوپوک میں کہہ رہے کہ capture کریں ایک تو یہ capture مجھے انتہائی برا لگتا ہے مطلب کہ اور اوپر سے یہ فون مجھے لگ تنگ کر رہے مجھے مجھے اکثر غلط ہو جاتے ہے ایڈ 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 یہ capture جیسی ایڈ کریں گے ضروری نہیں آپ کے فون میں بھی capture یہ developer option میرے پاس اس کا menu آگئے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے developer option کو کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ usb debugging کو on کر پہلے میں developer option کو on کیا پھر اس کے بعد usb debugging option کو on کر دیا یہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگری شاگری جو بھی ہے الاغ کر دیا فون کا کام آپ کا یہاں تک تھا اب اس کے بعد آپ نے کیا دیتا کیا میں اپنے فون میں لگا دوں گا تو جیسے میں دیتا کیا کر دوں گا تو LCD پہ ڈسپلی پہ میسج آ جائے گو اور اپنے فون میں اس کو OK کرنا ہوتا ہے یہ میں نے دیتا کیا ہے کنیکٹ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آگے کہہ رہے کہ OK اس دسپلی فون کے جو سکرین ہے وہ اس پہ آگئی ہے اب نہ صرف سکرین پہ شو ہو رہی ہے بلکہ اس کمپلیٹ فون کو یہاں سے ہنڈل کر پا رہا ہوں ٹھیک یہ ٹچ جو ہے اس کا یہ ہنڈل ہوگا تو بطلب یہ آپ MP5 جو انڈرائیڈ میں کنوٹ ہوگی اس والے انڈرائیڈ میں اس کو آپ آرام سے ڈیش بوڈ میں رکھ دیں اور یہاں سے آپ انجوائی کر اپنے انڈرائیڈ کو اب یہاں پہ آپشن ہمارے پاس یہ آٹو ریٹیشن کی سکرین جو ہے تو کمپلیٹ نہیں کور ہو رہی تو اس کو ہم آٹو کو یہ اپ کھول گے اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں سب سے ڈیمانڈ میپ سی ہیں لوگ کہتے ہیں میپ سونے چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں میپ سا گیا میرے پاس اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ سکرین آگی جیسی روٹیٹ ہوا کمپلیٹ سکرین آگی میرے پاس میرا جو میرے گاڑی کا ہے یہ بیسی کیلئے ہیل گیا میرا جو میری جو آلٹو کا جو انفوٹیمنٹ سسٹم ہے وہ انڈرویڈ میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے نائی صرف میپ میں یہاں سے ہنڈل کر رہا ہوں ٹھیک ہے بلکہ میں کمپلیٹ فون میرے پاس انڈرویڈ ہے میں یوٹیوب آپ اپنے انفوٹیمنٹ سسٹم کو اپنے کار کی ملٹی میڈیا ڈسپلے کو آپ آرام سے انڈرویڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ صرف ایم پی فائف نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایم پی فائف کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے واپس انڈرویڈ میں جانا ہے تو یہ میلنک کلک کیا اور یہ انڈرویڈ سٹم آگیا تو امید ہے آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو آج کے لئے اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ